اسلام علیکم دوستوں امیدہ اصول و خیدیت سے ہوں گے سندھ ایڈوکیشن ریٹریسیو ڈیبارٹمنٹ میں جونئر ایلیمیٹری سکول ٹیچر اور پرائیمری سکول ٹیچر کی نیو ویکنسیز کی انانوسمنٹ کی گئی ہے جس میں سندھ کے مختلف اطلاع سے مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں سندھ ایڈوکیشن ریٹریسیو ڈیبارٹمنٹ کی جانب سے جی ای ایسٹیو اور پی ایسٹیو کی تقریبہ 44000 سیٹس آناؤنس ہوئی تھی جن پہ پورے صوبہ سندھ سے مرد و خواتین نے اپلائی کیا تھا ان میں سے کچھ بجانے والی سیٹس کے اوپر دوبارہ ایڈوٹائز آج پبلیش ہوا ہے جس پہ اپلائی کرنے کی لاسٹ دیٹ 15 دسمبر 2022 ہے یہ ویکنسیز سکھر آئی بیئے کے دروح پبلیش کی گئی ہیں آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور کون کون سے اس لگی ویکنسیز ہیں تمام تفصیلات آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر آگے وڑنے سے پہلے آپ سے ریکوائیسٹ ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آکن پریس کر دیں تاکہ دیلی میسٹس پہ اناؤنس ہونے والی جوبز کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپڈیٹیٹ رہ سکیں میں ہوں سید فرحان احمد زیدی اور آپ لوگ دیکھیں ہیں سوشل سرکل دوستو سکول ایڈوکیشن الیٹریسٹی دپارٹمنٹ گورنمنٹ سنگی جانب سے پبلیش ہونے ایڈوٹیزمنٹ جو کہ سکھر ای بی یونیسٹی کے تحت پبلیش کیا گیا ہے آپ کی سکرین میں موجود ہے اناؤنس ہونالی دو ویکنسیز ہیں جیسے کہ انڈرو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں جی ای ایسٹی اور پریمیلی سکول ٹیچر دونوں کا گریڈ بی پی اس فورٹین ہے جس پہ آپ کنسنڈ ڈسٹک کے رہنے والے ہیں تو اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کچھ کراچی شہر کے ڈسٹک سے ہیں باقی کچھ سندھ کے علاقوں کے ڈسٹک سے ہیں کون کون سے اس کے لیے بھی ہم بات کریں گے پہلے ہم بات کر رہے ہیں جونئر ایلیمنٹری سکول ٹیچر جی ای ای ایسٹی گریڈ ہے بی پی اس فورٹین اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس گریڈیویشن تعلیم ہونے ضروری ہے یا اس کے برابر تعلیم ہونے چاہیے چودہ سال ایڈوکیشن ہونا ضروری ہے آپ کے پاس اور آپ کے ففٹی پرشنڈ مارک گریڈیویشن کے اندر ہونے چاہیے جو کہ کسی بھی ای 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 سی ریکنگیز یونیرسٹی سے ہو اور اس کے بعد دوسری بھی گینسی ہے وہ ہے پریمیلی سکول ٹیچر پی اس ٹی کی یہ بھی گریڈیویشن بی پی اس فورٹین ہے اس میں بھی اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس تعلیم گریڈیویشن ہونے چاہیے سالہ سالت یا اس کے برابر ڈگری ہونے چاہیے اور کم سے کم پچاس فیصد مارک آپ کے ایچی سی ریکنگیز یونیرسٹی میں ہونا ضروری ہے یہ بھی کینسیس تھٹا سجابل جامشور ٹنڈو محمد خان بدین جگوکباد کشمور کندکورٹ سانگر تھرپارک کراچی ملیر کے لیے ہیں اس کے علاوہ اس کے آگے تعلقہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس تعلقہ کے رہنے والے ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کا ڈمسل یہاں کا ہونا چاہیے تھٹا میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو تھٹا میرپور ساکھرو گورا بھری اور کیٹی بندر کہونا ضروری ہے سجابل میں اگر آپ جاتے ہیں تو جاتی خاروچان میرپور بطور بشاہ بندر سجابل کہونا ضروری ہے جام شوری میں اگر آپ بات کرتے ہیں تھانو بولا خان ایر منجن کا ہونا ضروری ہے ٹنڈو محمد خان کے اگر ہم بات کرتے ہیں ٹنڈو غلام حیتر بلری شاہ سلمان اور ٹنڈو محمد خان کا ہونا ضروری ہے بدین میں شاہد فرادل راہو گولارچی کا ہونا ضروری ہے جاگباباد میں تھل کشمور کنکو منتنگوانی سانگر میں جام نواز علی ترپارکر کے اندر ننگر پارکر اور کراچی ملی رکھ میں اگر آپ جانے والے ہیں تو گھڑاب ٹاؤن اور ملی ٹاؤن کا دو مسئل آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے ٹیس سنٹر سے دو شہروں کے اندر بنیں گے سکھا اور ہیدر آباد کے اندر کراچی میں نہیں بنے گا کیونکہ کراچی میں لوگ تھوڑے ہوں گے دائرہ سن کے انٹیر ایریا سے لوگ زیادہ ہیں تو اس پر جانے سے سنٹر اس کے ٹوٹل دو بنائے جائیں گے ان بھی کینسیز موضوع خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کی ایلیمنٹ 21 سے 30 سال ہے اور 15 سالہ ریا جو گورنمنٹ کو مطابق دی جاتی وہ آپ کو دی جائے گی مزید تفصیلات کے اوپر بات کر لیتے ہیں اگر آپ اس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو apply.sts.net.pk مجھے کے اپلائے کرنا ہوگا مکمل تفصیلات آپ کو اس ویب سائٹ پہ جانے کے بعد اپنا اکاؤنٹ بنا کے ملیں گی آپ نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اس کے اوپر میں اس ویڈیو میں بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر already youtube پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں میں اس ویڈیو کو بہت دلیندی نہیں کرنا چاہتا اس میں کینسیز پہ اپلائے کرنے کی last date 15 سنبت 22 سے کوشش ایس ایڈبرٹیزمنٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دوتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس ہونا ضروری ہیں جب آپ apply.sts.net.pk پہ اپنا online portal بنا لیں گے تو اس کے اوپر آپ کو اپنی ریشنل پاسپورٹ چاہے تصفیر بلو یا white background پہ اپلوڈ کرنا ہوگی original scan copies آپ کو اپنا documents کے ڈگریز وغیرہ جو کے metric graduation وغیرہ اس کی آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگی اپنا original domain آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا original پی آر سی سی اپلوڈ کرنا ہوگا original cnc اپلوڈ کرنا ہوگا photocopies مت کریے گا original لکھا ہوگا تو origin ہی کیجئے گا انہا آپ کی application بلا ہو جائے گی ان تمام باتوں کے علاوہ ایک بات ضروری آپ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا چلان 1200 سو روپے کا ہے جو کہ آپ کو بھرنا ہوگا اگر آپ اپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو 1200 کا ایک دفعہ بھرنا ہوگا دو پی کرنا چاہتے ہیں تو آپ